جی فرما کی کیو سی کے لیے جب آپ انٹرو دیتے ہیں چاہے آپ فارماسیسٹ ہو یا کیمیسٹ ہو تو نمبر اپ کوشنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں کیو سی کیو ایک بڑا واسٹ ایریا ہے اور بڑا کرٹیکل ایریا ہے اور نمبر اپ کوشنز میں سے کچھ تین سے چار پوشنز جو آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں اور اس کا آپ کو اویرنس ہونا اس کا آنسر آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کیو سی میں یا کیو اے میں انٹرو کے لیے جاتے ہیں تو ان چار پوشنز کے لیے آپ لازمی ریڈی رہا کریں یہ آپ سے لازمی پوچھیں دائیں گے چاہے آپ کسی بھی لیبل پہ ہو تو آگے چلنے سے پہلے آپ دیکھ رہے میرا چینل وائس اپ کیانی اور میں سبدر خان کیانی ہوں دیکھنے سب سے پہلا پوشن جب آپ کسی انٹرو کے لیے جاتے ہیں جو انٹرو لینے والا آتا ہے وہ یہ آپ سے لازمی پوچھتا ہے کہ آپ کی لیب میں کون کون سی انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں اور ان کی مجھے موڈلز بتائیں یہ انٹرو جو لینے والا ہے انٹرو ورز ہوتا ہے یہ جج کرتا ہے کہ یہ کس انڈسٹری سے آئے اور کس ٹیکنیک کے لیبل پہ کام کرتے ہیں کس ایڈوانس ٹیکنیک پہ کام کر رہے ہیں کون سی سوپٹرز کس موڈل کے انٹریمنٹ یوز ہوسکو ہو گیا sondern آپ لیے انٹرو پہ کام کر رہا ہے یہ دس سال پرانے انٹرو پہ کام کر رہا ہے ایک مینو لو انٹرو پہ کام کر رہا ہے کیونکہ مارکیٹ محیسی ٹیکنیک تaz آ چکی ہوتی وَle molt ڈیٹھے آ چکے ہوتے ہیں اس کوئشن کا پوشنا کر پانک ہونسے انٹریمنٹ ڈیوز کر رہے ہیں ان کے موڈلز کیا ہیں یہ جس بتاتا ہے کہ یہ جو کانڈیڈیٹ سے اس کا لیول کیا ہے کس لیول پر کام کرتا ہے تو آپ کا پتہ ہونا چاہتے ہیں اکثر لوگ انٹو دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو اپنے لیپ کے سارے انسٹومنٹ ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے موڈلز ان کو نہیں پتا ہوتا اور یہ کونسا موڈل ہے کونسا برینڈ ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا پر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹو میں اس کا موڈل کیا ہے جو ڈیوز کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں لازمی یاد رکھا ہے اپنے انسٹومنٹ کے نیم اور موڈلز لازمی یاد رکھا ہے دوسرا very important question جو آپ سے لازمی پوچھتے ہیں وہ یہ کہ difference between dissolution and ڈیوز کر رہے ہیں اور اکثر لوگ پرابلم فیس کرتے ہیں کہ dissolution apparatus میں جو ٹیسٹ پر فرم کرتے ہیں اور ڈیوز کر رہے ہیں ان دونوں میں کیسے ڈیفرنس کریں گے تو اس کا بیسک اور میجر ڈیفرنس ہے جو آپ کا پتہ ہونا چاہیے ہیں اس کا انسر یہی ہے کہ dissintegration کا جو ٹیسٹ ہے بیسکلی وہ پیسٹ کرتے ہیں اور dissintegration سے یعنی tablets کا جو dissintegration کا فینامنہ ہوتا ہے ٹوٹنے کا جو فینامنہ ہوتا ہے وہ آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں particular provided condition پر time پر DT apparatus کرتے ہیں dissintegration سے ہی اس کو کہتے ہیں اس میں آپ کسی tablet کا جو ٹوٹنے کا یا break up ہونے کا fragments میں break up ہونے کا فینامنہ اس چیز کو چیک کرنے کا کام DT apparatus سے کرتے ہیں لیکن جو dissolution apparatus ہے اس میں آپ provided conditions میں اپنی tablets ہوتی ہیں اس کو provided conditions environment دے کے جس میں آپ یہ چیک کرتے ہیں percent of active ingredients کتنے percent dissolve ہو رہا ہے percent of dissolution آپ چیک کرتے ہیں یعنی کوئی product جو ہے کوئی tablets ہو رہی ہے کتنے percent کا ا Pendant condition پر پورسنٹ Cassie کیا ہے شہیک کر کے آج کسی جیسےcido جان Earth جہا ہے جہا ہے کہ جائے میں اپنیوزٹس کریں کوئیっぱی Shotes کرتے ہیں اور پرسنٹ είھر Prisoner جانتے اور پورسنٹ آف ڈسولیشن یعنی کوئیfelt کے پرسنٹ extend ڈسول ی никак کتنے پرسنگ 디زول ہو رہی ہے waiting conditions پر سوگا چیز رائے آپ سے لازمی پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ اور question number 3 آپ سے لازمی پوچھا جاتا ہے کہ what is the difference between LOD and Carl Fischer کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں ہم watering معلوم کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ہمیں اس دونوں ٹیسٹ کی نیڈ ہوتی ہے کہ کیا difference ہے loss and drank test میں اور Carl Fischer کے test میں بہت common اور basic question ہے اور اس کا پتا ہونا لازمی ہے analyst candidates کو نہیں پتا ہوتا تو اس کو جب بھی interview کے لئے جائے QCQA کے لئے تو یہ چار question میں آپ کو بتا رہا ہوں لازمی پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ different question تو ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ لازمی پوچھے جاتے ہیں اب آپ سے یہ سوال آیا ہے کہ difference between LOD and Carl Fischer you must know کہ difference کیا ہے اس کا difference یہی ہے کہ LOD کا پوری ایک procedure ہے جو آپ اور میں perform کرتے ہیں اس پر method اس پر providing procedure جو دو گھنٹے کی بہت سکتی ہے ایک گھنٹے کی بھی اور تین گھنٹے بھی لیکن LOD کے اندر آپ جو product ہوتی ہے جو آپ کا material ہوتا ہے اس کے اندر moisture content بھی معلوم کرتے ہیں plus water of crystallization بھی معلوم کر لیتے ہیں clear یعنی اس product نے کتنا moisture absorb کرتا ہے جو اس میں volatile substance ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں آپ LOD کے اندر ساتھ میں جو اس compound کے ساتھ water of crystallization ہوتی ہے یعنی کتنے water molecule attach ہیں وہ بھی LOD سے آپ کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو on the other end جو آپ کا کال فیشر instrument ہے اس پہ آپ جو ہے instrumental method 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 through calculation کے through instrument automatically calculate کر کے دیتا ہے ایک teatrometric method ہے اس میں آپ جسٹ جو آپ کے compound ہوتا ہے جو اس کو آپ open کرتے ہیں use کرتے ہیں بند کرتے ہیں جو moisture سے environment سے moisture absorb کر لیتے ہیں just environment کا جو moisture ہے کسی compound کے اندر وہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن اور کال فیشر کے through آپ water of crystallization آپ نہیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ basic difference ہے LOD اور کال فیشر میں جب بھی آپ سے question آئے تو اس طرح کا answer آپ نے لازمی دینا ہے یہ difference آپ نے لازمی بتانا ہے کہ دونوں میں basically difference کیا ہے water crystallization آپ کال فیشر سے نہیں just environment کا جو moisture absorb کرتا ہے وہ compound وہ معلوم کرتے ہیں ایک چوتھا بڑا important question یہ کہ آپ سے جب بھی QA QC میں جاتے ہیں لازمی بجھا رہتا ہے what is the difference between QC and QA department یعنی quality assurance department کیا کرتے ہیں QC department کیا کرتے ہیں تو بڑا basic question ہے لیکن آپ کو difference پتا ہونے جائیے تو اس کانسا جب بھی آپ نے دینا ہے ایک پروپر systematic میں میں دینا ہے کہ جو آپ کی manufacturing or pharmaceutical industry plant پہ pre checking جو ہو رہی ہوتی ہے during manufacturing during process یعنی ایک product اگر generation سے لے کر final state تک جاری ہے جو different stage پہ manufacturing stage پہ production میں ان stage پہ اس product کو چیک کرنا ہے step by step during process during manufacturing in attributed state پہ تو یہ quality assurance کلاتا ہے quality assurance فوس کرتی ہے to ensure the product quality during manufacturing اس دوران لیکن final step جب وہ product بن کے آ جاتی ہے جو اس کے ایسے کے ٹیسٹ ہے دوسرے major test کلاتے ہیں وہ سارے ٹیسٹ quality control department چک کر رہا ہوتا ہے quality control department کا main focus testing کرنا ہوتا ہے stability section کو دیکھنا ہوتا ہے رومیٹل کی تیسٹنگ کرنا ہوتا ہے finish product ہوگی لیکن final stage پہ بھی لیکن intermediate state بھی کوئی انڈیسٹریز میں product آتی کیوں سی کھ اندر لیکن ان تمام instrumental جو تیسٹ ہوتے ہیں final testing quality control میں finish product کی ہوگی رومیٹل کی وہ کیوں سی کھ اندر ہوڑتی ہے quality assurance documentation زیادہ دیکھتا ہے جیتنے بیجسٹریز کے working ہیں وہ quality assurance department دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان کا main focus in process check کرنا during manufacturing product ہوئی ہے ان کو چیک کرنا ان کی بیجسٹری manufacturing کرنا SOP کی کنٹرول کرنا final approval دینا اور audit کو dominant role جدا کرتا ہے وہ basically quality assurance department کا کام ہوتا ہے تو اس طرح summarize میں آپ نے answer کرنا ہوتا ہے اور QC کا mainly کام کیا ہے کہ جو product final stage پہ تیسٹنگ کے لیے آ رہتی ہے تو ان کو summarize کر کے test کرنا وہ quality control department کا کام ہوتا ہے clear جب بھی QC میں کہیں بھی QC قیومیٹر میں جاتے ہیں بہتحاشہ questions کے اندر سے یہ چار سوال آپ سے لازمی پوجی جاتے ہیں تو اس کا آپ کو پتا ہونا لازمی ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ end کرتے ہیں جو لوگ چینل پہ new ہیں وہ لازمی سپسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکٹیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے thank you for watching اللہ حافظ